سینٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹوٹ ملتان میں کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے ٹریننگ پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں کارٹن کمیشنر خالد عبداللہ، ڈائریکٹر سی سی آرائی ڈاکٹر زاہد محمود، ساجد محمود، پیسٹی سائیڈ کمپنیوں، انجیوز کے نمائندوں اور ذریعی ماہرین نے شرکت کی ساجد محمود کا کہنا تھا کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے موسم کے حساب سے ورائیٹیز ناکھزیر ہیں آف سیزن مینجمنٹ کے حوالے سے جو جدید ٹیکنالوجی کے جو ادارہ حضا کے جو ہمارے جو ذریعی ماہرین ہیں وہ اپنے تحقیقات کے نتیجے میں جو صفارشات مرتب کرتے ہیں یہاں پر اس کے یہاں پر ہم ڈیلیور کرتے ہیں کارٹن کمیشنر کا کہنا تھا گزشتہ تین سالوں سے پیداوار میں مسلسل کمی ہو رہی ہے جس کی سب سے بڑی وجہ کسان کی ادم دلچسپی ہے ان کا کہنا تھا کپاس تکاشت کروانے کے لیے نئی پالیسیز بنا رہے ہیں کسان کو بجلی اور اکھات پر سبسیڈی اور امدادی قیمت فراہم کی جائے گی اس میں تغیراتی کے قوت مدافعت رکھنے والی اقسام بہت عام رول ادا کرتی ہیں اور اس میں ہر سال ہم مسلسل اپنے ریسرچ کے ذریعے ایسی ورائیٹیز متعارف کرا رہے ہیں جو کم پانی کو برداشت کر سکتی ہیں ان کا مزید کہنا تھا روان سال ڈیڑھ کروڑ گھنٹوں کا حدف رکھا گیا ہے جس کے لیے تمام ادارے کوشہ ہیں حدف حاصل ہونے سے کپاس امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی کیمرمن نئیم قریشی کے ساتھ طیب صیف مولتان